بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے حاجی گلبر خان گلگت پلتستان کے نئے وزیراعلا منتخب ہو گئے ہیں ہمارے نمائندہ مسعود ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید آنے گے مسعود آگاہ کیجئے گا کتنے بوٹ ملے ہیں حاجی گلبر خان کو جو بالکل نہیں ہے سپیکر گلگت پلتستان سمجلی کی قیادت میں جلاس میں دیوزن کے بنیاد پر ووٹنگ کا عمل جاری تھا جو ہے انیس بوٹوں کے ساتھ یہ جیت گئے ہیں اور نئے قائدے ایوان منتخب ہو گئے ہیں سپیکر گلگت پلتستان سمجلی نظیر ایرکی ایڈ نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے ان کی جیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور اس وقت جو ہے حاجی گلبر خان اسمجلی سے اسمجلی ارائکین سے خطاب کر رہے ہیں انیس بوٹوں سے جیتنے کے بعد حاجی گلبر خان اس وقت ارائکین سے خطاب کر رہے ہیں اچھا یہ بتایا کہ کون کون سے جماعت نے انہیں سپورٹ کیا پی ڈی ایم جماعتوں نے پاکستان میں سندگی بلدستان پیپلز پارٹی جی ایو آئی سے ان کی حمایت میں دستبدردار ہو گئے تھے پی ڈی ایم کا کوئی امیدوار ان کے مد مقابل نہیں تھا اور فارورٹ بلاگ ان کے تھے انہیں حمایتی جو تھے پی ڈی آئی کے گروپ تھے دو وہ ان کے مقابلے میں ان کے تھی امیدوار تھے کل چار امیدواران تھے وزیرالہ کے لیے تو لیکن رات گئے انہوں نے جو تھے گروپ میں ایک اعلان کیا وہ اکھٹے ہو گئے اور تینوں امیدواران نے کہا کہ وہ اس الیکشن کے عمل کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور حاجی گلبر خان اکیلے اس نظام میں رہ گئے ٹھیک ہے بہت شکیہ تفصیل ناغا کرنے کے لیے حاجی گلبر خان گلگت پلتستان کے نئے وزیرالہ منتخل